پاکستان میں ہو رہا ہے آزادی مارچ پاکستان کے پور پردھان منطری عمران خان نے اپنی لانگ مارچ آج پیشاورش شروع کی آج پورے دیش میں اس کی وجہ سے حالات تناو پون رہے سرکشہ بنوں کی تناتی چپے چپے پر تھی پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں راجنی تک اٹھا پٹک چلتی رہی پچھلے مہینے عمران خان کو اٹھا کر شعباز شریف پاکستان کے نئے پی ایم بنے اور تب ہی سے عمران خان نے موجودہ سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا اب اس آزادی مات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان اس کی چرچہ کور سٹوری میں نیتا اور سمرتک جب بھی سڑکوں پر اترتے ہیں تو قانون ویبستہ کو اور پختہ کر دیا جاتا ہے ایسا ہی آج پاکستان کے کئی حصوں میں دیکھنے کو ملا پور پردہان منطر عمران خان اپنے سمرتکوں کے ساتھ آج سڑکوں پر اترے اور موجودہ سرکار کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی بدھوار کو ایسے کئی ویڈیو سامنے آج جس میں پولیس پی ٹی آئی کارکرتاؤں پر کاروائی کرتی دیکھی گئی اور آنسو گیس کے گولے بھی داگے گئے لیکن کچھ جگہوں پر پی ٹی آئی کارکرتاؤں سڑکوں پر موجود بیریکیڈز اور کنٹینرز کو ہٹا کر آگے پڑھنے میں قامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے عدد شمران خان نے گھوشنا کی تھی کہ وہ پچیس مئی کو پیش آور سے لانگ مارچ شروع کرنے کے بعد اسلام آباد کے ڈی چاپ پہنچیں گے اس اعلان کے بعد پاکستان کے گریمنٹری رانہ ساناؤلہ نے صاف کہا تھا کہ کسی بھی کارکرتاؤں کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیا جائے گا اور تازہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جڑ رہی ہیں بی بی سی سمما داتا شمالہ شمالہ فیلہ حال مارچ کہاں تک پہنچا ہے حالات کیا ہیں وہاں پر جی جو مارچ ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس وقت کیپٹل اسلام آباد کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے اور مختلف شہروں میں اس وقت عمران خان کے سپورٹرز اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز اور جو پولیس کے لوگ ہیں پیراملٹری فورس کے لوگ ہیں ان کے درمیان کلاشز ہو رہے ہیں عمران خان بار بار اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچیں ڈی چوک بلکل ریڈ زون کا علاقہ ہے جو کہ پارلیمنٹ کے بلکل سامنے کی جگہ ہے اور جو کہ بلکل بیریکیٹڈ ہے ہائی سیکیورٹی زون ہے آج کچھ ڈی ویلیپنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے انٹرون کیا انہوں نے سرکار کو کہا ہے کہ وہ لوگوں کا گرفتار کرنا بند کریں اور عمران خان کو کوئی جگہ دیں جہاں پر وہ ریلی اور اپنا پروٹیسٹ کر سکیں اور ایک پارک ایف نائن پارک جو اسلام آباد میں ہے وہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا لیکن عمران خان جو مسلسل اپیل کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چاک میں پہنچیں اور سیچویشن جو ہے وہ اس وقت وہ کافی انسرٹن ہے اور کافی تناہو ہے اس میں شمائلہ لگاتار جب سے وہ پردان منطری پت سے ہٹے ہیں لگاتار راج نیتی کا حملے کر رہے ہیں چاہتے کیا ہے عمران خان دیکھیں اس وقت عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے ان کی مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشن فوری طور پر کال کیے جائیں اور جو اسیملی سے ان کو ڈیزولف کر دیا جائے جب سے نو کانفیڈنس ووٹ ان کے منظور ہوا تھا اس کے بعد ان کے اپنے لوگوں نے اسیملی سے ریزائن کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں چونکہ منڈیٹ ان کے پاس تھا اس لیے اب جو آپوزیشن کی کوئلیشن پارٹیز حکومت بنا کر بیٹھی ہیں ان کے پاس اس کا کوئی مورل جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے تو اب اس وقت یہ ساری لڑائی عمران خان اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاپیلر ووٹ اور جو ایک جنتہ کی اس وقت رائے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور اگر فوری طور پہ الیکشن ابھی اناؤنس کر دیے جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ اگلی سرکار پاکستان میں بنا سکتے ہیں تو سٹیکس بہت ہائی ہیں جو کوئلیشن پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کی کی ہوئی کچھ الیکشن ریفارمز کو ریورس کرے کیونکہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے شکریہ شمائلہ اس پوری چانکاری کے لیے اور شمائلہ نے عمران خان کے کچھ سمرتکوں سے بات گیا اور اس مارچ کے بارے میں ان کی رائے جاننی چاہے یہی ہے ازادی آنے والی نسل کے لیے انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا ہمارے ماں باپ نے کیا تھا اب وہی وقت ہم پر آ گیا تو ہم بھی ایک جہاد کی طرح باہر نکلے اپنی جان یعنی کہتیلی پہ رکھے ہمارا ریڈر ماشاءاللہ عمران خان وہ اتنے بہادر ہے سب باک پاک کر کے آئی ہوں میرے پاس تمام چیزیں ہیں اس کی جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم لے کے آئے ہیں باقی دیکھیں جیسے ہمارا لیڈر کہتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ایک ایماندار بندہ ہوتا ہے اور جس کی دل میں ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں ہے انہوں نے موٹروے کے اوپر گلاس بچھا دیا ہے پورا اس کا ٹارکول کے ساتھ تو اس کے لیے بھی وہ بلڈوزر لے کے آ رہے ہیں کہ پہلے وہ بلڈوزر اس کے اوپر روڈ روڈر چلے گا اور اس کے بعد گھڑ گیاں اس کے ساتھ آئیں گی تو وہ پورے ارینجمنٹ کر کے آ رہے ہیں کافی مشکلوں کے ساتھ ادھر پہنچئے ہیں رستے میں بھی ہمیں رکا گیا تلاشیں لے گئی اور ہمیں کہ آپ کس جگہ جا رہے ہیں ہم نے بانہ بنایا کہ ہم تو اپنے جو ہے کسی سہر و تفریق کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے دوستیں کافی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان کو بھی بلوایا وہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری جو ہے وہ ٹریسنگ ہو رہی ہے ہم وہاں سے بھی نکلا ہے اب جہاں میں جاتے ہیں پورا اسلام آباد چوک ہے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے پولس سے بات دیکھ دفعہ ہوئی ہے انہوں نے جھگڑے تک وہ پہنچے ہیں اور پاکستان کے راجنیتک حالات کے بارے میں جاننے کے لیے بی بی سے سموا داتا شمالہ جعفری نے راجنیتک وششگ یا امتیاز گل سے بات کی دیکھیں یہ تو ان کی اپنی کیلکولیشن ہے ہم پولیٹیشن نہیں ہیں ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں لیکن پولیٹیشن جو ہوتا ہے پھر خاص اور پیمران خان جیسا جس کے کروڑوں چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے ایڈوائزز ہوتے ہیں ان کے اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آہ ادم اعتماد یعنی ان کے خلاف گورمنٹ جانے کے بعد اب ایک مومنٹم بنا ہوا ہے ان کے حق میں اور اس مومنٹم کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں جتنی پبلک سپورٹ ان کو نظر آئی ہے اپنے جلسوں کے ذریعے تو وہ میرا خیال ہے چاہتے ہیں کہ اس کو ان کیش کر لیں آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا سکتے ہیں کافی گڑھ بڑھ ہو جائے گی اکانومی کا تو برا حال ہونے ہونے تین چار دن کے لیے انسیٹنٹی اس میں بہت پھیل جائے گی لیکن کچھ لوگ کا خیال ہے کہ جی سیول وار کی طرف جا ستا ہے شاید سیول وار کی طرف نہیں جانا چاہیے نہیں جائے گا لیکن جو ٹینشن ہے عمران خان اور اس کے جو دوسرا کیمپ ہے آپوزٹ کیمپ اس کے درمیان وہ زیادہ بڑھ جائے گی عمران خان کی طرف سے جو میسیجنگ ہوئی ہے خاص طور پر پچھلے ایک دو دنوں میں اس پر آپ کا کیا انالیسز لوگ بڑے جذباتی ہیں جو عمران خان کے چانے والے ہیں فالورز ہیں اس کے اور جذبات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے مسکریانٹس وہ لوگ جو کہ سیچویشن کو ایکسپلوائٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب ماب اکٹھا ہوتا ہے ماب کو کنٹرول کرنا پھر مشکل اس کے اندر کوئی بھی ایک اس میں تیلی پھینکنی ہے تیلی پھینک دی ایک کوئی ٹرگر ایسا مل گیا اس کو وہ پھر ماب کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وائلنس بھی ہو سکتا ہے اس میں کیجولٹیز بھی ہو سکتی ہے so this is the biggest fear behind the scenes کیا کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں اور کیا کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے ظاہر ہے اگر حالات بہت خراب ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہوں اس میں پھر فوج تو نیوٹرل نہیں رہے گی پاکستان کے عوام کی جنتہ کی زندگی کا سوال آجائے پاکستان کے انٹرسٹس کی بات آجائے تو اس میں میرا خیال ہے پھر جو آرمی ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گی کس طرف کھڑی نظر آئے گی آرمی آپ کی انیلیسس نہیں اس پہ ہمیں کنجیکچر نہیں کرنا چاہیے اس میں آبیسی پاکستان کے آرمی کو پاکستان کی طرف کھڑے ہونا چاہیے کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ابھی پاکستان کہاں کھڑا ہے تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس نے تیک آف کرنا شروع کیا اکنومکلی کوئی نہ کوئی کبھی تیل پی آجاتی کبھی لشکر آجاتا ہے کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی آجاتی ہے چاہیے کبھی دوسری پاکستان کی طرف